شکریہ جی دیکھیں پنیادی طور پر تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ درسے کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے پنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پوری پاکستان نے ایک بھرپور انداز میں جس کو مینڈٹ دیا اور جو مینڈٹ چھرا لیا گیا اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اپنے مینڈٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جتو جہد کرنی ہے اور وہ جتو جہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈٹ ہے جو فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیون والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا مینڈٹ دیے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئے ہیں جن کو کے عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے ان لوگوں کو مسجد اقتدار پر بٹھا دینا اس سے جو ہے تو نہ جمبوریت مضبوط ہوگی نہ سیاسی استحقام آئے گا اور نہ معاشی استحقام آئے گا اور ملک مزید گڑے میں گرتا جائے گا تو اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں اس ایشو کو ملک کے استحقام کے ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اپنے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں تو یہ صورتحال کو ہمیں سنبھالنا ہوگا ورنہ یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اس کا شکار ہو جائے افراد تفریق کا شکار ہو جائے گورنر شاہ فرمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلکل شاہ فرمان ایکس گورنر کے پی میں بلکل شاہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو منڈیٹ جن کا خیال نہیں رکھا گیا ایک تو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے محروم ہو گئی لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کو نقصان ہے اگر عوام کا منڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کڑا ہو جانا ہے اور عوام ریاست کے ساتھ تب ہی کڑے ہوں گے جب عوام کی منڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے غپین انہیں اس کی مطابق حکومت بنائی جائے شکریہ